بسم اللہ الرحمن الرحیم حار و رشید عرص کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل جو الیکشن ہوئے وہ آٹھ فریر کو مات کر دیا انہوں نے اب اپنی پرفارمنس کو انہوں نے بہتر بنایا دائرہ تجربے سے آدمی سیکھتا ہے اس طرح کی غلطیاں نہیں کئیں جس میں پھس جائیں لیکن پھر بھی جرم اپنے نشانات چھوڑتا ہے یہ ایسے الیکشن تھے جس کے بارے میں اخبار نمیسوں کا خیال ہے ازاد اخبار نمیسوں کا اگر پیٹی آئی کا ہم ہی ہے تو اس کی طبعہ دوسری ہے یا مخالف ہے نون لیک کا کہ یہ اس طرح کے الیکشن ہیں کہ جیسے دشمن کا لشکر چڑھ دڑا مثلا شیخ وقاس ایک معروف رپورٹر ہے انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی غلون کا ٹویٹی ہوگا وہ ابھی ہمارے دوسرے نے لکھ کے بھیجا ہے کہ ابھی ابھی میں الیکشن کبرش کر کے گھر پہنچا ہوں اور یہ جیب الیکشن تھا جس میں نہ آرو کے دفتر میں داخل ہونے کی اجازت تھی نہ پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی اور آرو کے دفتر میں کوئی جا نہیں سکتا تھا نہ باہر آسکتا تھا صرف زنڈ باہر آسکتا تھا مطیب اللہ جان نے کہا کہ ایسے الیکشن ہوئے ہیں کہ مشرف کا ریفرینڈم بھی اس کے سامنے ماتھا ہے اس میں انہیں زیولک کا بھی اضافہ کرنا چاہیے تھا زیولک نے بھی ایسے ہی ریفرینڈم کر رہا تھا جتنے بھی ریفرینڈم ہوئے ہیں ایسے ہوئے ہیں اور مثلا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی رسوائی خریدی ہے جس کی کوئی حد نہیں اور انہوں نے تو ذمہ دار ظاہر ہے جس کو باہر شک قرار دیتے ہیں اس کو قرار دیا منصور علی خان جو آپ انہیں نولی کے مقالب نہیں کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا انتہائی متنازہ انتہائی اور ساتھ لگایا غیر معمولی طور پر متنازہ الیکشن ہے کوئی شخص نہیں مانے گا کہ یہ الیکشن فیر ہے تو آپ اندازہ لگائے ہیں کہ موسیٰ الہی جو بتیجے ہیں جن کے بھی کانسی جنسی نہیں تھی بجرات میں گجرات جہاں سے وہ لڑے ہیں وہ ان کا ہلکہ نہیں تھا وہ ایک اور ہلکہ میں کام کرتا رہے ہیں چودری شجا ہے وزاد حسین کے بیٹے ہیں جو بھی فاکٹ وزیر میں رہے ہیں اور جنہوں نے اپنی ذاتی فوج بھی بنائی تھی ذاتی فوج بھی بنائی تھی ایک زمانہ میں ان کے ساب جاتے ہیں اور چچا سے تین گناہ ووٹ زیادہ لے لیے تین گناہ سے بھی زیادہ حالانکہ چودری پرویز انہائی وہاں سے ہمیشہ جیتے رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے بوٹوں کی عام شرعہ جو ہے وہ ستر فیصد اس کی حمایت ہے اور وہ مظلوم بھی ہیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ ہسپتال میں پڑے ہیں ان کی کمپین بھی اچھی طرح سے چلائی گئی تو انہیں کم از کم ستر فیصد نہیں تو پینتر فیصد بوٹ تو ملنے چاہیے تھے اگر بہت برا حال بھی ہوتا اگر موسیٰ کو بڑے کرزمیٹک ہیں بڑے عظیم کردار کے مالک ہیں بڑی بہنت کی ہے بڑی سنس آب ڈائریکشن کی ہے بہت بڑے جینئس ہیں تب بھی اتیس پینتر فیصد ووٹ لے سکتے تھے لیکن چودری پرویز علیہ سے تین کنا ووٹ لے لیے تو ان کی بیگم نے تو پھر بھی تعمل کا مظاہرہ کیا بہن غصے میں آئے اور چھے کی چھے بہنیں چودری شجاعت کی چھے کی چھے بہنیں وہ مورد الزام ٹھاراتی ہے چودری شجاعت کو اور ایک بہن نے یہ کہا کہ اسرائیلی ہے وہ اتنے غصے میں تھی عام طور پر وہ غصے میں نہیں ہوتی کہ اسرائیلی ہے یہ اپنا یہودیوں والا کام کیا ہے اور یہ کہا کہ ان سے کہا جب گرفتار کرنے کے لیے چودری پرویز علیہ کو اور بکتر بن گاڑی سے ٹھوکریں مار رہی ہیں اس کو دروازہ توڑا اور وہ تو کہیں بہت اہم ملاقات کے لیے جا رہے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جسی شخصیت سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو میں بھاگی ہوئی جئی چودری شجاعت کے پاس اور ان سے کہا میرا بیٹا ساتھ بیٹا ان کے ساتھ کھڑا تھا بارش ہے ایسا لگتا ہے تبلیگی جماعت سے چودری پرویز علیہ کے ایک بیٹا بھی ہیں تبلیگی جماعت سے تو انہوں نے کہا ان سے کہا کہ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ انہیں رہا کروائیں اور یہ بھی کہا کہ سیاست حرک کی اپنی اپنی ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں ہے لیکن وہ تو مریض ہیں وہ سب کو بتائے کہ دل کے مریض ہیں اور وہ میڈیسن پہنچاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا وہ کہتے ہیں کہ میں کہتے ہی رہی انہوں نے جواب ہی نہیں دیا پھر میرے بیٹے نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ بھوکا ماردہ رہا یعنی یہ بڑا پنجابی زبان میں یہ بڑا ملٹی دائمشنل ایکسپریشن ہے کہ یعنی یہ کوئی جادو کرتا رہا ہے یا ایسی باتیں کرتا رہا ہے جو قابل اطراز تھی یہ سرگوشی کرتا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ تو دروت پڑتا رہتا ہے وہ تبلیغی جماعت میں ہونے کے وجہ سے ظاہر ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ تسبیحات کی طرف بہت مائل ہو جاتے ہیں تو اس پہ بھی انہوں نے خاموشی اختیار کیا رکھی اور بہت غصے میں تھی ہیں اور چھے کی چھے بہنیں اگر کسی آدمی کہ اسے چھوڑ جائیں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بھئی کیا خاندان کی صورت ہے یہ وہ خاندان ہے جس میں کبھی اختلاف یہ نہیں ہوا تھا اور چوہدری صاحب کے فرزندہ نے ارجمند میں سے ایک نے سات ہزار ووٹ لیے تھے فارب پہ تالیس کے مطابق اور ایک نے لیے تھے بیس ہزار ووٹ اور دونوں میں فاقی وزیر ہیں اب بوسائلہ کو بھی وزیر بینا نہ چاہیے حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ خود نونلی کے لیڈر تسلیم کرتے ہیں ان کے ہامی اخبار ہیں جو صافٹ کالا رکھتے ہیں ہامی وہ لفافے والا کانسپٹ ہم نہیں مانتے خیل اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس لفافے والے کانسپٹ کو تسلیم کر لیا جائے لیکن وہ جو نرب کو شرط رکھتے ہیں لوگ وہ تو لفافے والے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں یہ تو پیٹی آئی کے لوگ کو غلط ہمیں ہے ہوتے ہیں لفافے والے اور بات ایسے بھی ہوتے ہیں ایک سے زیادہ لفافے لیتے ہیں دو چار پانچ پرسنٹ ہوتے ہیں سات پرسنٹ ہوگئے تو جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو تو بلکل ان کی ریپورٹیں ٹھیک ہیں بلکل کیا ٹھیک ہیں اس کی انتڑیوں میں زخم ہیں اس کے میدے میں زخم ہیں پانی تک تو وہ پی نہیں سکتی ہیں اور جن لوگ نے وہ ریپورٹ تک ان کی رسائی ہے انہوں نے دیکھا ہے ہم نے پوچھا اور وہ پانی تک ٹھیک سے پی نہیں سکتی ہیں شدید تضادیت کے وہ شکار ہیں اور بے چینی رہتی ہے اور اس کے بعد سے ان کا بلٹ پریشن بھی ہائی ہے اور بھی مسائل ہے لیکن دیکھئے ایک کمال میڈیا کا اور تصم کا کمال دیکھئے کہ جب کوئی کسی کے خلاف ہو جاتا ہے اس میں ویلنگ نیس ٹھو بلی پیدا ہو جاتی ہے اس کے خلاف ہر بات اس کی درست ہے رانہ سناولہ صاحب تک تو مانتے ہیں اور جاوید رتیم بھی مانتے ہیں کہ الیکشن میں زندی ہوئی ہے فرق یہ ہے کہ رانہ سناولہ وہ بات کہتے ہیں جو عبدالوالی خان نے کہی تھی جو وہ ہار گئے تھے عبدالوالی خان ایک الیکشن میں ایک مولانا ان کا نام بھول گیا ان سے ہار گئے تھے عبدالوالی خان سے پوچھا آپ کیوں ہار گئے انہوں نے کہا مجھے کم ووٹ ملے میں ہار گیا رانہ سناولہ صاحب کو آپ کچھ بھی کہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی بھد ہے ہم ہار گئے جو انٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہوگی جو ہم تھے تو ظاہر ہے مضاحمد کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں یہ خلاص ہے ان کے گفتگو کا اور جعوید لطیم صاحب کے اس عظام کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے کہ کسی نے پیسے لیے اور اس پہ تو انہوں نے تاجب کا اظہار کیا کہ نبوے کروٹر میں لیے انہوں نے کہا بھائی خلاصہ یہ ہے کہ اکل کی کوئی بات کرو نبوے کروٹر میں کون دیتا ہے اور کون لیتا ہے اور بات یہ ہے کہ وہ ہار گئے ہیں اور چودری رانہ تنویر جیت گئے ہیں کہ رانہ تنویر بھی آ جاتے تو جاوید لطیم یہ بات کبھی نہ کہتے ہیں باقی میں سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں اس میں ایسی کیا بات ہے وقاس اکرم نے کہا ہے کہ بولایا گیا ریٹرنگ افسروں کو ایک ہلکے کے وہ ان کا لاہور کا ہلکہ تھا سمجھانتے ہیں اور گورنر آؤس میں بولایا گیا تھا اخبارمیش کہہ رہے ہیں بھائینا طور پر اور ان سے کہا گیا کہ فارم پیتالیس پہ دسکتہ بھی کر دیں اور جنہوں نے انکار کیا ان کا مارہ پیٹا گیا اور کچھ ہی جگہ پہ بارہ بجے پہنچے وہ فارم پیتالیس پہ سارا کام اسی پہ ہوا ہے اور بڑی عظیم و شان کامیابی حاصل ہوئی ہے ایران کے صدر ڈاکٹر رئیسی جو ہیں وہ پاکستان پہنچے ہیں تو بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک ایسے وزیر نے ان کے استقبال کیا ہے جو ان نونہ ہے یہ کون بذرگ ہیں ہم نہیں جانتے ہیں بھائی ایران کا وزیر ان حالات میں آ رہا ہے مصر کے وسطہ کی صورتحال آپ کو معلوم ہے گیس ہم ان سے لینا چاہتے ہیں درے ہوئے ہونے کی وجہ سے امریکہ میں لابیم نہیں کر رہے ہیں درے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہیں خوفناک مروبیت کی وجہ سے ہم ان سے لابیم بھی نہیں کر رہے ہیں اور بہت سے مسائل ہیں اور انہوں نے کہا ایرانی صدر نے کہا دس بلین ڈالر تک نجارت بڑھانا چاہتے ہیں اور تین مہاں سے پچیس قیزت وہاں سے آ رہا ہے اور چودہ پندر رپے اس کی قیمت ہے وہ الگ بیعت ہے کہ اس پر ٹیکس جو ہے وہ وہ نہیں ہم لے سکتے اور کیا ہو سکتا ہے یعنی اتنے امکانات ہیں پاکستانی ایرانی تعلقات ہی کونے میں جس میں امریکہ رکاوٹ ہے ہمارا ایران کی ذات کیا جگڑا ہے جی؟ ایران کی ذات ہمارا کوئی سردی جگڑا ہے کوئی اور تنادہ ہے کوئی نظریاتی مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور جو ایرانیوں نے حالیہ ایران اسرائیل جنگ میں جو وہ جو کردار ادا کیا ہے جبکہ وہ غزہ میں تباہی پھیلا رہے تھے تو اس کے بعد تو ایرانیوں کی عزت بہت بڑھ گئی ہے صدر جاتے ہیں وزیر آدم جاتے ہیں وہ بھی نہیں جائے سکتے تھے تو وزیر خارجے جاتے ہیں آپ نے گمناہ وزیر کو بھیج دیا ہے یہ آپ کی دانائی کا علم ہے دانائی کا مسئلہ نہیں ہے خوف اتنا شدید ہے اتنا شدید خوف ہے ہڈیوں کے گودے تک مروبیت گسی ہوئی ہے یہ کوئی طریقہ ہے معاملات اپنے طریقہ کرنے کا وہ عمران خان صاحب کا قصہ تو وہیں ہے بھائی کہ وہ اپنا جو ہے پاگامہ جاتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں عطاز عطرین بھی یہی ہے مونس علائی نے ٹویٹ بھی کیا ہے ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں سے رابطے میں تو رہتے ہیں جو خبریں تو سیاستدان جو ہے وہ ٹینڈرہ میں بھی ہو تو وہاں بھی اپنے رابطے کی کوئی صورت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ رابطہ ان سے ابھی کیا رہا ہے ہمیں نام بھی معلوم ہے لیکن مناسب نہیں ہے بتانا جو لوگ کوشش کر رہے ہیں اور بہت اچھے لوگ ہیں کوشش کر رہے ہیں کوئی صورت نکل آئے تو رانو سناولہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ امران کی رہی کونسے مشکل آئے مجھے یہ ہے کہ وہ بات تو کریں اور بات کیا کریں جو بات وہ کہہ گوانا چاہتے ہیں وہ تو کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں یعنی مقدمات دو سو اچھے ان نے مان لیا دو سو کے دو سو مقدمات جھوٹے ہیں ریائی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے لیکن وہ جیسا کہ مونس نے کہا بات ایک ہی ہے جو میں آپ سے ذکر چکا ہوں ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی وہ غلطی تسلیم کریں اور خاموش ہو جائیں اور امرار خان کا بھی موقع بلکل ایک جملے میں ہے میرا منڈیٹ جو کیا ہے آپ نے چوری کیا ہے وہ واپس کریں تو اب خان صاحب جتا ہم یہی کہہ سکتے ہیں خان صاحب کبھی کسی نے چوری کا مال واپس کیا ہے ہے جی اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے سامنے بیٹھا ہوں اور ان سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب ہاتھ کرتے ہو کبھی کسی نے چوری کا مال واپس کیا یعنی نون لیگ کی سترہ سیٹیں جیت کے یہ نون لیگ کی اخبار نویز کہتے ہیں اس کے لئے نرم گوشے یعنی رکھنے والے وہ لفاؤں ہے کہ اس طرح میں قائل نہیں ہوں جو مردی کر رہے اس کے سبسٹینشیٹ کرنا پڑتا ہے اتنا سنگین جو اسلام لگایا جا تو اس کو سبسٹینشیٹ کرنا پڑتا ہے پریجنس ہو سکتا ہے اور وجوہات ہو سکتے ہیں عمران سے نارضگی ہو سکتی ہے تو بچھرا بی بی کا کس ہے تو میں نے آپ کو بتا دیں نواز شریف صاحب تشریف لے جا رہا ہے جناب چین جب آپ سنیں کہ ہو سکتا ہے جائیں چکے ہوں اور پانچ دن کا دورہ ہے اور خواجہ عزم صاحب فرماتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب اس لئے نہیں گئے کہ وہ تو کام شہری ہیں دورہ سرکاری تھا میرا نکال یہ سرکاری دورہ تھا کیونکہ ان کو تو افتار پارٹی میں تو وہ ملے لیکن چلو نیم سرکاری کہہ سکتے ہیں اس کو اور مطلب یہ کہ بہت سے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تھے اور محترمہ وزیرعالہ صاحبہ کو ایک کونہ میں بٹھا دیا گیا اور انہوں نے کوئی بات بھی نہیں کی تو اگر وہ غیر سرکاری آدمی ہیں تو وہ پنجاب کابینہ کو انسٹریکشنز کیسے دیتے ہیں پنجاب کی حکومت کیسے چلا رہے ہیں اور آٹے کی بوریوں پہ ان کی تصاویر کیسے ہیں چین وہ اس لئے نہیں جا رہے کہ پاکستان چین تعلقات کا مسئلہ ہے وہ تعلقات کا مسئلہ اسٹیبیشمنٹ تیہ کرے گی وزیرعالہ کو اعتماد ملے گی اور وہ ہمیں معلوم ہی ہے وہ اس کی تفسیر ہم عرض کرتے رہتے ہیں وہ کیا ہے وہ گئے ہیں کوئی کاروبار وغیرہ ہوگا اور یہ تو سب کو معلوم ہے جو لوگ اخبارات وغیرہ پڑھتے ہیں اور سوشل میڈیا دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں ایسے ایکاؤنٹس بھی ہیں جو معتبر ہوتے ہیں ساری خرافات نہیں ہوتی ہیں لطیفہ یہ کہانیاں یہ حکایات نہیں ہوتی ہیں کہ چین نے بنایا ہے در سولر پینل نئے بنائے ہیں اور اتنا بڑا امبار بنا دیا ہے جس کی اگھاد نہیں وہ انڈیا نے خریدنا تھا وہ امریجیوں نے خریدنا تھا وہ دنیا کے بہت سے ملکوں نے خریدنا تھا انڈیا نے تو انکار کر دیا اور امریکہ کیا ڈر بھی کینسل ہو گئی کشید بھی بڑھ گئی ہے تو وہ ہو گئے اس حصے تو اس میں منافع کے بڑے چانسز ہیں ایک چانس تو یہ ہے کہ وہاں سولر کا کاروبار شروع کر لیں نواز شریف صاحب بزنس تو وہ کرتے ہی ہیں اب تو عام شہری ہیں وہ کون خاجہ کون خریدنا تھا تو یا اور کوئی کاروبار کر لیں تو سیادت انہوں نے کیا کرنی ہے وہ کسی کی نمازری کرتے ہی نہیں ہیں اور چینی اندھے ہیں انہوں نے سروے بھی کرایا تھا چین نے الیکشن سے پہلے اور جب سروے کرایا تھا تو انہوں نے پتا ہوگا کہ امرانگال کے کتنے بوٹ ہیں اور ان کے کتنے بوٹ ہیں اور ان کے کتنے بوٹ ہیں اور وہ بڑے کوئی دھمل مزاج لوگ ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کسی بڑی اہم شخصیت سے ان کے ملاقات نہیں ہوگی ہوگی کارٹیسی میں اگر برج کیجئے چند منٹ دے دیئے تو باقی کام ان کے جو حامیوں پاڑنیز ہیں وہ کر لیں گے ان کے چینل کر لیں گے یہ جنازوالا گزارے یہ ہے کہ یہ جو بوٹ پہ ایک بسلہ یہ بھی ہے کہ کم ہوئی ہے پولنگ اورڈ سٹی میں تو بہت کم ہوئی ہے اس کی وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنے بھی ووٹ دے دیں یعنی ویسے ووٹ ان کے زیادہ ہے پیٹی اے کے وہ جیتے ہیں اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے ورنہ اتنی دانزلی نہ کرنے پڑتی وہ تو اپنا گجرات میں تو وہ کلپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو تین آزار ووٹ ہی ڈال دی ہے اور ریٹرننگ افسر تسلیم کر رہا ہے اور بہت سے بھی مستقبل میں تسلیم کریں گے تو اس سے تشدد کے رجانات جنم لے سکتے ہیں کہ بڑی خطرنی بھی چورتحال اور باجے لوگاورٹ یہ ہے مسئلہ پی پی ۹۹ تری بھککر میں سیڈ اکبر انہون لیڈ کے کل بوٹ ہیں ١٧٧ سہید اکبر صاحب نے قادی آدم کا ریکارڈ توڑ دیا قادی آدم کا ملے تھے چھتر شاہر یہ پانچ پیسز ووٹ یہ طرح پتہ کریں گے یہ کون بزرگ ہیں اور ان کی کیا کپیسٹی ہے اور کون سے انہوں نے کارنامی انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو جناب 99.1% ووٹ مل گئے اور بھی کچھ ریکارڈ ہیں دیکھئے میں نے کچھ نوٹ تو کیا تھا تو جناب والا وہ جو ایرانی صدر ہیں وہ اب یہ جو بات سرفنس پہ آئی ہے وہ تو کہتے ہیں دس بلین ڈالر تک کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بات جس کا اعلان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فلم میں تعاون کیا جائے گا اور لیبر کی ٹریننگ میں ویسے یہ غیر احمد چیزیں نہیں ہیں یعنی اندی لانگ رن ان کی احمیت ہے ایرانی فلمیں دنیا میں میں دنیا میں کہہ رہا ہوں سب سے اچھی ہیں یعنی ہمارا جو ثقافتی مزاج ہے اس کے مطابق دنیا کی بہترین فلم ایران میں بنتی ہیں اور جو ٹرکی کے ہم ڈرامیں دیکھ رہے ہیں اتنی خون گرما دینے والی وہ نہیں ہیں لیکن وہ جو پڑا رکھا طبقہ ہے وہ اس سے حض اٹھا سکتا ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ مشترکہ وہ فلمیں بنائی جائیں گے مل جل کر اور وہ دورے کریں گے اور یہ ٹریننگ کا جو ہے ورکروں کا اس کو آپ محمولی چیزیں نہیں سمجھیں سارے یورپ کو جو رمین کو جا فرانس کو اٹلی کو لکسنبرگ کو ہر ملک کو پرتگال کو ناروے کو سویڈن کو دنمار کو امریکہ کو کنیڈا کو ہر کہیں ٹرینڈ ورکر کی ضرورت ہے وہ ہم نے دو ادارے تھے دونوں تباہ کر دی ہیں اگر وہ اس میں باقی کام ہو سکے تو اس میں کوئی شبہ نہیں باقی جناب رہے گے سائیبر کیس سائیبر کیس کرنے کے سب پاک جسیس میانگ گل اور انگزیب نے کہا ہے یہ تو انہوں نے مشرف بی بی والے کیس کہا وکیل سے کہ آپ کا بس کوئی گراؤنڈ ہی نہیں ہے تو وہ سماد بلت بھی کر دی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ فرسلوں کے حق میں ہو جائے گا سائیبر کیس میں جو ریمارکس دیئے ہیں جہ جو نے اس سے بالکل آشکار ہے اگر ہم اس پر حتمی رائے تو نہیں دے سکتے کہ وہ جائیں گے اپنا ریا ہو جائیں گے انہوں نے عمران خان کے وکیل نے کہا ہے انہوں نے کہا شک کا فائدہ جہ جو نے کہا منظم کو دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں شک کا فائدہ ہے نہیں ہم بریئت چاہتے ہیں زمانت نہیں چاہتے ہیں بریئت چاہتے ہیں لیکن ظاہر یہ تو پالیسی کا معاملہ ہے جہ جرانہ سناول نے کہا کہ وہ رہائیتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بات کریں بات جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے اس میں میرا خیال ہے کہ کہ سب پاک ہو جائے گا شیر عفضل بربت جو ہیں ان کو جناب پبلک اکاؤنٹس کومیٹی قومی اسمبلی کا میدوار نامزد کیا گیا لیکن حکومت نہیں چاہتی اب مجاریٹی تو انہیں کیا ہے اپوزیشن تو وہی ایک پارٹی ہیں اور تو کوئی اپوزیشن پارٹی ہے نہیں وہاں مولا فضل الرحمان کے چند آدمی ہے وہ تو ظاہرہ گنتی کے چند آدمی ہے لیکن حکومت کا فیصلہ یہ ہے کہ بننے نہیں دیا جائے گا کیسے نہیں بننے دیا جائے گا جیسے صوبائی اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد پفتور کاؤچر پنجاب کی اور سپریم کورٹ حکم کے باوجود ایکشن نہیں ہوا ہے جیسے اور بہت کچھ نہیں ہوا جیسے آئین کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پہن گیا اسی طرح کو کوشش کریں گے نہ بن سکے بس آج کے لئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ کل انشاءاللہ آپ سے گھتے ہو کتنا منٹ ہو